بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس لیکچر میں میں اپ ایسی میت پارٹ ون نیو کورس آف 2020 کے پکے بورڈ چپٹر نمبر ون کمپلیکس نمبر میں آج ایکسرسائز نمبر ون پوائنٹری سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں یہ ایکسرسائز نمبر ون پوائنٹری جو ہے نا چپٹر نمبر ون کمپلیکس نمبر کا یہ ویری ویری ایمپورٹنٹ ایکسرسائز ہیں اور اس سے اکثر ایک کوسٹنز شارٹ کوسٹن میں آ جاتا ہے تو آپ لوگوں نے ایک ایک کوسٹنز پر غور کرنا ہے اور سیکھنا ہے تو چلیے سیکھتے ہیں ایکسرسائز نمبر ون آف ایپ ایسی میت پارٹ ون نیو کورس ایکسرسائز ون پوائنٹری چپٹر نمبر ون لیکچن نمبر نائنٹین کمپلیکس نمبر اسی ایکسرسائز نمبر ون اسی چپٹر کا جو نام ہے وہ کمپلیکس نمبر ہے ایکسرسائز نمبر ون پوائنٹری چپٹر ون ہے نیو کورس ایپ ایپ ایسی میت پارٹ ون یہ کہتا ہے کہ سال دی سملٹینیس لینئر اقویشن وید کمپلیکس کوئی پیشن سال دی سملٹینیس لینئر اقویشن وید کمپلیکس کوئی پیشن اسی کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سملٹینیس لینئر اقویشن گیون ہے سملٹینیس لینئر اقویشن کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں دو لینئر اقویشن گیون ہوں گے لینئر اقویشن مطلب جس میں وریابل کا فاور ون ہوتا ہے وہ لینئر ایکویشن ہوتا ہے تو سمنٹینیس لینئر ایکویشن کا مطلب ہے کہ دو لینئر سسٹم ہمیں گیون ہوں گے 2R3 ویریابل میں اور اس کو ہم سال کریں تو جب سال کرنے تو جو ریزلٹ آتا ہے وہ سلیوشن کامن ہونا چاہیے دونوں لینئر سسٹم کو تو یہ ہمارے پاس سمنٹینیس لینئر ایکویشن ہے کامپلیسکویپیشن کا مطلب ہے کہ اسی سمنٹینیس لینئر ایکویشن میں ہمیں آئوٹا کے پام میں گیون ہوں گے تو ہم اس کو اسیمپلیپائی کریں گے اور کامن سلیوشن نکالیں گے چونکہ ہمیں ہمارا ریکوائیٹ سمنٹینیس لینئر ایکویشن کا سلیوشن ہوگا تو چلیے پارٹ نمبر 1 کو سیکھتے ہیں Z-4W This is equal to 3 آئوٹا یہ پہلا لینئر ایکویشن ہے کس چیز میں کامپلیکس کوئیپیشن کامپلیکس اس لیے کہا پہ آئوٹا ہے اور دوسرا کیا ہے دوسرا ہے 2Z plus 3W is equal to 11 minus 5 آئوٹا یہ دوسرا لینئر ایکویشن لینئر ایکویشن اس لیے کہ یہاں پہ variable Z اور W کا جو پاور ہے وہ 1 ہے therefore یہ لینئر ایکویشن ہے کامپلیکس کوئیپیشن میں تو پہلے میں اسی پہلے پارٹ کو سال کرتا ہوں سلیوشن کی طرف بڑھتے ہیں اسی Z minus 4W is equal to 3 آئوٹا کو میں فیلہ ایکویشن کا نام دیتا ہوں اور 2Z plus 3W this is equal to 11 minus 5 آئوٹا اسی کو میں ایکویشن نمبر سیکنڈ کا نام دیتا ہوں simultaneous linear ایکویشن میں ہمارا جو گول ہوتا ہے مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک ویریبل کا جو ایکویپیشن ہے وہ سیم کرتے ہیں کس چیز کی ملت سے simplification کی ملت سے تو یہاں پہ Z کا جو ایکویپیشن ہے وہ 1 ہے اور اس ایکویشن میں 2 ہے تو میں اس طرح کرتا ہوں تو میں 2 مٹیپلائی کرتا ہوں تو مٹیپلائنگ 2 with ایکویشن 1 تو اسے کے ساتھ 2 مٹیپلائی کرتے ہیں Z minus 4W اور right side پہ بھی مٹیپلائی کرتے ہیں 2 into 3 آئیوٹا تو اسے کیا جائے گا 2Z minus 8W is equal to 6 آئیوٹا اسی ایکویشن کو میں ایکویشن طرح کا نام دیتا ہوں تو اسی ایکویشن 2 اور طرح میں دیکھو یہاں پہ 2Z ہے یا پہ 2Z ہے تو یہ دنوں eliminate ہو سکتا ہے تو اب یہ elimination process apply کریں گے solution نکالیں گے تو اسی ایکویشن کو میں دیتا ہوں 2Z plus 3W this is equal to 11 minus 5 آئیوٹا اور ایکویشن کیا ہے 2Z minus 8W this is equal to 6 آئیوٹا یہاں پہ دیکھو یہ 2Z ہے یہ 2Z ہے یہ دونوں eliminate ہو سکتے ہیں کس چیز کی مناسب سبٹریکشن کی مناسب تو یہاں میں سبٹریکشن کرتا ہوں یہاں پہ کیا سائن کیا ہے پلسیں سبٹریکشن میں جو سائن ہوتے ہیں بود سائیڈ پہ تبدیل ہو جاتے ہیں یہاں پہ پلسیں تو یہ منس بن جائے گا یہ منس ہے تو یہ پلس بن جائے گا یہ پلس ہے تو یہ منس بن جائے گا تو یہاں پہ 2Z minus 2Z کینسل ہو جائے گا 0 یہاں پہ 3W plus 8W سے 11W this is equal to 11 اور یہاں پہ تو کوئی کانسر نہیں ہے تو 11 اپنے جگہ پہ آ جائے گا یہاں پہ منس 5 آئیوٹا اور منس 6 آئیوٹا اس سے کیا آئے گا اس سے آئے گا منس 11 آئیوٹا سائیے تو یہاں سے آ جائے گا 11W this is equal to یہاں پہ 11 منس 11 آئیوٹا ہے تو 11 کا من کرتے تو کیا بن جائے گا 1 اور یہاں پہ منس آئیوٹا سائیے 11 into 1 منس آئیوٹا تو بس سائیڈ پہ 11 کینسر ہمارے پال W کی ویلو کیا گئی 1 منس آئیوٹا تو جب W کی ویلو آ گئی تو اسی کو ہم پوٹ کریں گے سبسیچوٹ کریں گے یا ایکویشن 1 میں یا 2 میں یا 3 میں کسی بھی ایکویشن میں آپ پوٹ کر سکتے ہیں اور ایکوائیڈ ویلو آگے آپ نکال سکتے ہیں تو یہاں پہ ایکویشن 1 میں تو Z منس 4 time of W منس 4 time of W ہے نا تو W کی ویلو کیا ہے 1 منس آئیوٹا یہاں پہ سبسیچوٹ کریں پوٹ کریں سو منس 4 into W منس آئیوٹا ہے is equal to 3 آئیوٹا تو یہاں سے آ جائے گا Z منس 4 آئیوٹا منس 4 یہاں سے منس 4 into 1 سے منس 4 اور منس 4 into منس آئیوٹا سے plus 4 آئیوٹا right side پہ جا کے plus بنے گا اور ہی منس بنے گا منس 4 آئیوٹا اور ہی پلس 3 آئیوٹا اپنی جگہ پہ پر ازر سمپلیپائی کرتے ہیں پور اپنی جگہ پہ منس 4 آئیوٹا پلس 3 آئیوٹا سے کیا گا جس منس آئیوٹا تو یہ کیا ہے required value of Z تو ہم نے اسی linear system کو سمپلیپائی کیا سال کیا سال سمرٹینیس انیر ایکویشن سال کا مطلب ہے کمی روٹس نکالنے ہوتے تو یہاں پہ سلیوشن سٹ کیا ہوگا تو سلیوشن سٹ نکالنے کے ضرورت نہیں ہے یہی ہمارا آنسر ہے W کی ویلیو 1 منس آئیوٹا ہے اور Z کی ویلیو 4 منس آئیوٹا ہے تو یہ اسی پارٹ نمبر 1 کا سلیوشن ہے ابھی سیم question نمبر 1 کا پارٹ نمبر 2 سیکھتے ہیں تو چلیے سیکھتے ہیں پارٹ نمبر 2 میں کیا ہے سلیوشن کی طرف بڑھتے ہیں پہلے ایکویشن میں اٹھاتا ہوں Z پلس W this is equal to 3 آئیوٹا اس کو میں ایکویشن 1 کا نام دیتا ہوں سیم طریقہ ہے جس طرح ہم نے پچھلے پارٹ میں کیا 2Z پلس 3 آئیوٹا this is equal to 2 اس کو میں کیا دیتا ہوں اسی کو میں نام دیتا ہوں ایکویشن 2 کا یہاں پہ دیکھو پہلے ایکویشن میں Z ہے یہاں پہ 2Z ہے again میں نے اسی اور اسی Z کا جو کوئی پیشن ہے وہ سیم کرنا ہے تو یہاں پہ 2 ہے تو یہاں پہ میں جب 2 چاہیے تو میں کیا کروں گا 2 سے مانٹیپلائی کروں گا so مانٹیپلائیگ ایکویشن نمبر 1 by 2 تو اس کو 2 سے مانٹیپلائی کرو تو 2Z بن جائے گا 2W بن جائے گا right side پہ 2 into 3 آئیوٹا سے کیا گا 6 آئیوٹا آئے گا یہ ایکویشن 3 ہو گیا ابھی دیکھو تو ایکویشن 2 اور 3rd میں Z کا کوئی پیشن سیم ہے تو یہ سبٹریکٹ ہونے سے کینسل آؤٹ ہو جائیں گے تو میں لکھتا ہوں سبٹریکٹنگ 2 minus 3rd آپ 3rd minus 2 بھی کر سکتے ہیں 2 minus 3rd بھی کر سکتے ہیں result سیم آئے گا تو میں لکھتا ہوں 2 minus 3rd 2 کیا ہے 2Z plus 3W left hand side پہ 2Z plus 2W اسے کو میں سبٹریکٹ کرتا ہوں 2 سے تو میں minus لگاؤں گا اور 3rd ایکویشن لکھوں گا کیا ہے بریکٹ کے ساتھ یہاں پہ مینس ہے تو 2Z plus 2W سیم طریقہ یہاں پہ یہاں پہ 2 ہے 2Z plus 3W minus 2Z یہاں پہ 2 ہے تو یہاں پہ کیا بنے گا minus 6 iota بنے گا 2 minus equation number 2 minus 2 میں کیا ہے 2Z plus 3W then minus 3rd میں کیا ہے 2Z plus 2W is equal to 2 right side پہ 2 minus 6 iota تو سمپلیفیکیشن کرتے ہیں تو یہاں پہ بن جائے گا 2Z plus 3W یہ بنے گا minus 2Z یہ بنے گا minus 2W this is equal to the 2 minus 6 iota 2Z minus 2Z کے ساتھ cancel 3W minus 2W سے کیا آتا ہے 3W minus 2W سے W آتا ہے اور یہاں پہ 2 minus 6 iota ہمارے پاس آگا ہے تو یہ required value of W ہو گئی Z کو easily نکال سکتے یہ equation 1 میں put کروں 2 میں یا 3 میں تو میں پہلے میں put کرتا ہوں تو Z plus W ہو جائے گا Z plus W کی جگہ میں 2 minus 6 iota put کروں گا اور this is equal to 3 iota Z اپنی جگہ پہ دونوں کو رائعی سائٹ پہ شیفٹ کرو and change ہو جائے گا یہ minus 2 بن جائے گا یہ plus 6 iota اور یہ 3 iota اپنی جگہ پہ تو Z کے ویریو آ جائے گی minus 2 یہاں سے کیا آئے گا 9 iota this is the required value of Z تو یہ ہمارے پاس simultaneous linear equation سال ہو گیا part number 2 ابھی same question number 1 کا part number 3 بھی سال کرتے ہو سیکھتے ہیں یہ part number 3 part number 1 part number 2 سے تھوڑا الگ ہے کیونکہ یہاں پہ جو کوئی پیشن ہے وہ تھوڑا different ہے part number 1 part number 2 سے تو چلیئے اس کو بھی سیکھتے ہیں میں بڑھتا ہوں solution کی طرف پہلے equation کو اٹھاتا ہوں کیا ہے 3 Z plus 2 plus iota into W this is equal to 11 minus iota equation 2 میں بڑھتا ہوں 2 minus iota into Z then minus W this is equal to minus 1 plus iota اس کو میں کہہ دیتا ہوں equation 2 تو یہاں پہ دیکھو پہلے equation میزر کا کوئی پیشن 3 ہے یا پہ 2 minus iota ہے تو یہ اس کو سیم کرنا توڑا مشکل ہے یہاں پہ W کا کوئی پیشن 2 plus iota یا minus W تو یہ اس کو ہم سیم کر سکتے یہ توڑا سان ہے تو میں کیا کروں گا یہاں پہ 2 plus iota ہے یہاں پہ میں 2 plus iota multiply کروں گا تو multiplying equation number 2 by 2 plus iota سائیے تو 2 plus iota یہاں پہ multiply ہو جائے گا ہر ایک ترم کے ساتھ میں الگ الگ multiply کرنا چاہتا ہوں تو 2 plus iota into 2 minus iota اور Z یہاں پہ آ جائے گا سیم واج یہاں پہ بھی apply کروں minus 2 plus iota into W this will be equal to minus 1 plus iota کے ساتھ we multiply کرو گیا 2 plus iota simplification کرتے ہیں یہاں پہ پرمولہ a plus b into a minus b کسی چیز کے برابر ہوتا ہے a square a2 ہے minus b square b کیا ہے iota square so 2 square minus iota square into Z then یہاں پہ minus 2 w اور minus iota w minus 2 w minus iota w z equal یا پہ کیا بن جائے گا minus 1 to 2 سے minus 2 آتا ہے minus 1 into iota سے minus iota 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 into iota 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 square iota simplification پردھر کرتے ہیں 2 square iota 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 ابھی یہ میرے پاس ایک ایکویشن بن گیا صحیح ہے ایکویشن نمبر تارڈ ہوں ابھی یہ میں نے کس چیز سے سمپلیپیکیشن کی ایکویشن آگیا میں نے سکرڈ ایکویشن کی سمپلیپیکیشن کی تو میں جو سلیوشن کروں گا وہ پسٹ ایکویشن کا کروں گا تارڈ کا صحیح ہے تو پسٹ میں 3z ہے یہاں پہ پائے وز ہے اس کو چھوڑوں یہاں پہ بھر ڈائریکٹی کینسل اٹھ ہو جاتا ہے یہاں پہ و ہے یا پہ ملے و ہے یہ کوئی پیشنٹ ساہی مہتو پسٹ ایوٹا یا پہ یہاں پہ بھی ہے تو اس میں اس طرح کرتا ہوں کہ دونوں ایکویشن کو ایڈ کرتا ہوں تو سکرڈ ایکویشن کیا ہے تو منس ایوٹا انٹو زی ہے اور منس یہی نہیں پہلو کہ پہلو کہ سکرڈ نئیس ایک ایڈن پاس ایکویشن این تارڈ ہو سو 3z دن ہمارے پاس ہے پلس و انٹو ٹو پلس ایوٹا یہی لیفتہین سایٹ کیا ہے پہے پہ آ эффictionsPYoolz ہے اور کیا منسہ و انٹو ٹو پلس ایوٹا منسہ و انٹو ٹو پلس ایوٹا اب یہ سم انٹ ٹو پلس ایوٹا مینس ایوٹاہ اٹھ میرا فاز ہے مینس ٹری پلس ایوٹا اب یہ وسی请 کرتے ڈبلیو انڈر ٹو پلس ایوٹا ماندر ڈبلیو انڈر ٹو پلس ایوٹا ایک دوسرے کا ڈیٹ او اینور سے تو بھی کینسل آؤٹ ہو جائے گا یہاں پہ 3z پلس 5z سے کیا آئے گا 8z آئے گا this is equal to 11-3 سے 8 آتا ہے اور مانس ایوٹا پلس ایوٹا ایڈیٹ او اینور سے ہی کینسل آؤٹ ہو جائے گا تو z کیا جائے گا یہاں سے 1 آئے گا ابھی z کے value کو put کرتے ہو required solution نکالتے ہیں میں کس چیز میں put کرتا ہوں پہلے equation کوٹ آتا ہوں 3z ہے کسی بھی equation میں آپ putting کر سکتے ہیں تو 3z کے جگہ میں نے 1 put کیا تو 3 آ گیا then plus کیا ہے 2w 2 plus ایوٹا into w ہے 2 plus ایوٹا into w this is equal to 11 minus ایوٹا ہمیں صرف کرتے ہیں 3 کو right side پہ shift کرتے ہیں تو یہاں پہ بن جائے گا 2 plus ایوٹا into w 11 minus 3 right side پہ جا کے منس 3 بنے گا so 2 plus ایوٹا into w this is equal to 11 minus 3 سے کیا آتا ہے 11 minus 3 سے میرے پاس آتا ہے 8 اور minus ایوٹا تو یہاں سے z کی ویری ون آ گئی تو میں نے کیا کیا 3 پہ 3 آ گیا then 2 plus ایوٹا into w آ گیا 2 plus ایوٹا into w آ گیا so 3 into 1 3 plus 2 plus ایوٹا into w is equal to 111 minus ایوٹا 2 minus 3 سے کیا آ گیا 8 minus ایوٹا ہے گا 2 plus ایوٹا سے ڈیوائیڈ کرنے سے میرے پاس w کی ویڈ ہوا جائے گی 8 minus ایوٹا ڈیوائیڈ بائی 2 plus ایوٹا لیکن یہ تو solution نہیں ہے یہاں پہ میں simplification کرتا ہوں rationalization جس طرح میں نے پھچھلے questions میں کیا exercise 1.2 میں 2 plus ایوٹا کا conjugate 2 minus ایوٹا multiply divide کرتے تو اوپر کیا آئے گا 8 into 2 سے 16 آئے گا 8 into minus 8 ایوٹا اور یہاں سے minus 2 ایوٹا so minus 10 ایوٹا صحیح ہے minus ایوٹا into minus ایوٹا سے کیا آئے گا plus ایوٹا سکر اور ایوٹا سکر minus 1 کے براؤنے تو just minus 1 divide with a plus b into a minus b سے کیا آئے گا سیم یہاں پہ جس طرح ہم نے apply کیا result آگیا تھا 5 2 plus ایوٹا into 5 تو ایوٹا میں 5 direct work کرتا ہوں 16 minus 1 سے کیا آئے گا یہاں سے میرے پاس آئے گا 15 اور minus 10 ایوٹا اور فائو so 15 by 5 سے میرے پاس آتا ہے 3 اور 10 by 5 سے میرے پاس آتا ہے minus 2 ایوٹا یہ کس چیز کی ویڈو اگر ہی و کی تو resultant ویڈو آپ w میں نے پاس in the palm آپ complex number a plus b ایوٹا کیا ہی 3 minus 2 ایوٹا اور z کے ویڈو 1 ہے 1 کے ساتھ اگر آپ complex coefficient کے palm میں لکھنا چاہیے کیونکہ ہمیں given ہے کہ سبیلٹین سینل ایکوشن کا جو solution complex coefficient پام میں ہونا چاہیے تو یہاں پہ ہم 0 ایوٹا لکھ سکتے ہیں تو z1 پہ 0 ایوٹا اور w کے 3 minus 2 ایوٹا یہ ہمارے پاس resultant solution ہے اسی کے ساتھ میں لکچر ختم کرنا چاہتا ہوں یہ part number 3 اسی question number 1 کا very very important ہے اور اس کا 100% مجھے امید ہے experience ہے کہ اسی سال جو بوٹس کے فیوارے کے پی کے اس میں یہ ضرور آئے گا اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں pectorization کروں گا quadratic polynomial اور cubic polynomial کو ہم کس طرح linear factor میں convert کریں گے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں اسی پر بات کروں گا will be very very important question ہے so thank you for watching this video